بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر طالبات امید ہے کہ آپ حریر سے ہوں گے کل ہم نے حصہ نظم میں سے پہلا چپٹر حمد سٹارٹ کیا تھا اور حمد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مولانا جحرہ لکھا نے اس کو لکھا آج آپ کو جو نظر آرہا ہے اس پر ووڑ پر میں نے لکنے کی آپ کو بتانے کی کوشش کیا ہے کہ اس طرح آپ جب حمد کا جب وحوالہ مطلع لکھے تو اس طرح نظم کا انمان اور شائر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد شیر لکھیں گے محوم لکھیں گے قرآنی حوالہ دیں گے اور شیری حوالہ تو جب آپ اس طرح نظم لکھیں گے تو نظم لکھنے میں اور تشریح لکھنے میں آپ کے جو نمبر ہیں وہ کافی بہتر آئیں گے ابتحان میں تو پہلا شیر کل ہم نے دیکھا اس کا محوم دیکھا اس کے تشریح دیکھی اب دوسرا شیر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا شیر میں ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقص سب جو اٹھے ہے سچا ایک نام اس کا گواہی دے رہی ہے یعنی شہادت دے رہی ہے یکتائی یعنی ایک ہونے پہ ذات اس کی کس کی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دوئی کے نقص سب جو اٹھے دوئی یعنی ایک سے زیادہ نقص ہوتا ہے یعنی نقص و نگار تصویر یعنی سارے جو دوسرے نقص و نگار ہیں وہ سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہی ایسا ہے جو سچا ہے اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے مفہوم دیکھیں اس کا کہ مفہوم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی یکتائی اور بے مثل ہونے کی گواہی دے رہی ہے زینہ تشریح اگر ہم شیر دیکھیں تو شیر میں شاید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اللہ تعالیٰ کی یکتانیت کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو نہائید ہی خوبصورت پرائے میں بیانتا رہے ہیں یہ پورے کا پورا جو شیر ہے یہ توہید کا مضمون بانتا ہے اس میں شاید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہد اللہ شریک ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے یکتا ہے اور وہ رنگ ڈنگ ہر چیز میں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دعویٰ جو ہے وہ ہر دنیا کے ہر مذہب نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی توہید کا سب مذاہب جو ہے اس دنیا میں وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے ہر نبی نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات کا پرچار کیا ہے اور یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں اور وہ اپنے جسم سے بھی پاک ہے اور کل کائنات سے بھی عظیم تا رہے یعنی وہ صفات میں بھی اکیلا ہے اور ذات میں بھی قرآنی حوالہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں ہے کہ اگر کائنات میں خدا باہد سے کوئی اور خدا باہد کے سوا کوئی اور ہوتا تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا یعنی قرآن پاک میں یہ آیت درج کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کے سوا کوئی دو خدا اگر اس کائنات کو چلا رہے ہوتے تو یہ جو چاند ستارے سورج جتنے بھی ہمارے ہیں یہ آپس میں ٹکرا جاتے کیوں کیونکہ یہ کائنات کو چلانے والا نظام شمسی یہ جتنے بھی کمری نظام ہیں جتنے بھی ہمارے جتنے بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں وہ صرف ایک ہی خدا کی کارستانی ہے اگر ایک علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ نظام جو ہے وہ بلکل تحس نحس ہو جاتا اس کے علاوہ سورہ اخلاص میں بھی وحدنیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے کوئی اس کا مثل نہیں تو سورہ اخلاص بھی وحدنیت کی امدہ مثال سورہ اخلاق کے حوالے سے بھی آپ قرآن حوالہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں انسان کے تمام جو گناہ ہے اس کو معاف کر دوں گا لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا قرآن حوالے بھی آپ دے سکتے ہیں احادیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور کوئی شیری آپ کے حوالے سے کسی بزرگ کا مقولہ ہو وادلیت کے حوالے سے تو آپ اس تشریح میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد شیری حوالے کی بات آتی ہے تو شیر بہت سارے ہمیں ایسے مل جاتے ہیں ہمارے استاد شورہ جتنے بھی میر میر غالب یا میر درد گزرے ہیں میر درد خاص طور پر اس حوالے سے بہت مشہور ہے جو صوفی شائع تھے انہوں نے اللہ کی بہدنیت کے حوالے سے بہت سے اشار لکھے ہیں جیسے کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی جو ہے ابت وہ ہے جلال تیرا اسی طرح ایک شائع نے کہا وحدت میں تیری دوئی حرف دوئی کا نہ آسکی آئینہ کیا مجال تجھے مو دکھا سکی اسی طرح ایک استاد شائع مرطقی میں نے کہا جگ میں آ کر ادھر در دیکھا تو ہی نظر آیا جگ در دیکھا تو اسی ایک اللہ کا در ہے جو ہر طرح سے کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر دعا مانگنے والے کا مرکز و محبر صرف اسی کی ذات ہے وہ ہی جو سورج کو مشرق سے دیاقت میں اللہ تعالی باہد اور لا شریق ہے اس کے بعد آتی ہے باری تیسرے شیر دیکھئے ہر ایک ذرہ فضاء کا اس کی داستہ سناتا ہے ہر ایک جون کا ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا تو اس میں بھی اللہ تعالی کی وحدنیت کی بات کی گئی ہے مقروم دیکھئے ذرہ ہوتا ہے کہتے نا ذرہ ریت کا ذرہ فضاء یعنی ہوا داستان کہانی جون کا یعنی ہوا کا فضاء کا جون کا پیام یعنی پیغام تو کائنات کا ذرہ اس اللہ تعالی کی ذات کی کہانیاں سناتا ہے داستان سناتا ہے اور ہوا کا ہر جون کا صرف اللہ تعالی کی وحدنیت کا ہی پیغام دیکھتا ہے اس کے بعد مفہوم لکھیں کہ اس کے بعد آپ تشریف کی طرف آئیں تشریف آپ سٹارٹ کریں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ زیر تشریف شعر میں شاعر اللہ تعالی کی بارگاہ میں گلہائے ہم پیش کرتے ہوئے کہتے ہے کہ اس کائنات میں ہر شئے بولتا ثبوت ہے جس طرح تصویر اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگید اپنے استاد کے فن اور علم اور حنر کا ثبوت دیتے ہے اسی طرح اس کائنات کی ہر شئے اللہ کے وجود برحق کی طرح رہنمائی کو تھی ہے اور شاید کہتے ہیں کہ کائنات میں فضا کا ذرہ اور ہوا کا ایک جو اللہ تعالی کی گواہی کی جو ہے وہ مثال ہر ذرہ ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کے واحد ہونے کی گواہی دیتی ہے قرآنی حوالہ دیکھیں قرآنی حوالے میں ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش کے لئے نشانیہ ہیں یعنی جو اکر رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا اس کائنات کو کھانے کو چلانے والا اس کائنات کی جتنی بھی نظام ہے اس کو صرف اللہ تعالی کی ذات ہی چلانے والی ہے اور اس کے حوالے سے شیری حوالے سے بھی وہ سار شورا نے اللہ تعالی کی بہت انگیت کے بارے میں لکھا ہے ایک شائع کہتے ہیں خدا خود میں ہے آپ اپنی نشانی غلط ہے کہ اس کی نشانی نہیں ہے اسی طرح شائع نے کہا اے نفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات حق یہ ہے کہ زندہ پائندہ تیری غام تو اللہ تعالی دنیا میں کسی وقت کہیں بھی کسی قرابی کسی درخت گرنے والا ایک خطہ بھی اس کے علم سے بے خبر نہیں یعنی اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے وہ بے پناہ قدرت و خوبتوں کا مالک ہے دنیا کا یہ ذکردس نظام اس کی ذات پر گواہ ہی دیکھ سکتی تو جو بصیرت اور بسارت ہیں یعنی بسارت ہوتی ہے دیکھنا یعنی ہماکوں سے دیکھتے ہیں بصیرت وہ ہوتی ہے عقل جو لوگ عقل رکھتے ہیں بصیرت رکھتے ہیں وہ ہی اللہ تعالی کے اس کی بریائی کو اللہ تعالی کی اس وحدانیت کو اللہ تعالی کی جال جلال کو اللہ تعالی کی بزرگی کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے